اسی بارے میں بلکل نہیں گفتو کو جائی رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یاسمین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ سال نیا ہے لیکن سیاسی کشمکش بہی پرانی چل رہی ہے اور پنجاب میں سپیکر اور اپری سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی واپس لے لی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے سیاسی استحقام کی کیا امید کی جا سکتی ہے آگے دیکھیں میرا خیال ہے یہ تو پہلے دن سے ہمارا تو ایک ہی موقف ہے کہ یہ سیاسی استحقام تو تب آئے گا جب آپ نئی الیکشن کرائیں گے وجہ یہ کہ جب تک نئی الیکشن نہ ہوئی تو کبھی سیاسی میں جو اس وقت ہرچال مچھی ہوئے وہ بیٹھے گی نہیں وہ کہتے ہیں پولٹیکل سٹیبیلٹی آپ کو اشد ضرورت ہے اور اس لیے اشد ضرورت ہے کہ اگر پولٹیکل سٹیبیلٹی نہ آئی تو آپ کی اکنومک انسٹیبیلٹی رہے گی آپ کو پتا ہے اس وقت محیشت کا کیا حال ہوا ہے اس وقت سیچویشن کتنی خراب ہوئی آپ کے فورس ریزرب جو 5.8 پہ گئے رہے ہیں اور اس وقت جو خبریں ہمیں سامنے آ رہی ہیں کہ جیسے ریلوے کے ایمپلوئیز کو فیڈل گورنمنٹ کی رسپانسیبیلٹی تک کو تنخانی مل رہی اور بہت ساری ٹرینیں جو ہیں انہوں نے روک دی ہیں یہ اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ خود پر خود دکھا رہا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ دیوالیا کی طرف جا رہا ہے اگر کوئی توس اقدام نہیں اٹھائے گئے اور وہ حکومت جس کو ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ وہ ان کے بارے میں ایک مت بنی ہوئی تھی کہ بڑی کومپٹنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آٹھ مہینے میں انہوں نے ساری معیشت کا بیڑا گھر کر دیا تو اس لیے میرا خواہد ہے دوٹر صاحبہ ٹری کوالیکشنز کا سال کہا جا رہا ہے لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد و کراچی کے بلدیاتی الیکشنز نہیں ہو رہے اسلامباد میں تو نہیں ہو پائے کراچی میں جو پندرہ تاریخوں نے لگ رہے وہ بھی نہیں ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاق دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہی ہیں ہم تو پہلے دن سے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنا ڈر رہے ہیں الیکشنوں سے کہ یہ کسی قسم کی الیکشن نہیں ہونے دیرے آپ مجھے بتائیے کہ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کتنی ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو لور ٹیئر ہے اس کی اوپر لوگ آئیں اور بہتر سہولتیں عام عوام کو ملیں تو نہ وہ کراچی میں ہونے دے رہے ہیں نہ یہاں اور یہاں تو ایک بے تکی بات ہے جبکہ اسلامباد کے اندر اناؤنس ہو گئی ڈیٹ الیکشن کی اناؤنس ہو گئی اس کے بعد ہی ایک افرہ تفریح اور کر کے انہوں نے کہ جی پچاس کی جگہ یہ سو یونین کاؤنسلز ہوں گی یا ایک سو پانچ ہوں گی جتنی بھی انہوں نے کی اور آکے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اس بل کو پاس کرنے کی کوشش کی اور سب کچھ کیا اور وہ میرے اطلاع کے مطابق وہ بل واپس بھیجوا دیا صدر صاحب نے کیونکہ انہوں نے کہا یہ کیا تماشا آپ نے نیا کھڑا کر دیا نہ تو آپ کے پاس اس وقت وہ سٹرنٹ تھی جس کی بیسز پہ آپ نے بل پاس کی اور الیکشن جب اناؤنس ہو گئی تھی تو پھر نئی اس وقت یونین کاؤنسلز بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی یہ تو اعتراضات انسان پہلے کرتا ہے تو یہ سارے ہی جو چیز کر رہے ہیں یہ سوائے الیکشن سے بھاگنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں اصل میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ طریقہ انصاف کی پاپولارٹی کتنی زیادہ ہو گئی ہے آپ کے سامنے جولائی میں جو الیکشنز ہوئی پھر خان صاحب کی جو الیکشنز ہوئی اس میں سب میجر پارٹی یعنی اگر بیس سیٹے تھے پندرہ جو تھی تحریک انصاف جیتی سولوی بھی ہماری تھی خیر وہ دو بیسے ایسے ہی کیا کہوں میں جس کی وجہ سے وہ ہاری گئی اور اوپر سے خان صاحب اگر آٹھ سیٹوں پہ لڑے تو سات سیٹوں بھی جیت گئے حالانکہ لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان جو ہیں انہوں اسیمبلی میں سیٹوں پہ نہیں جانا اس کے باوجود لوگ نکل کے باہر آکے انہوں نے ووٹ ڈالی اور صرف اسی لیے ووٹ ڈالی تاکہ یہ جو امپورٹنٹ حکومت بیٹھی ہے اس پہ باور کرا دیا جائے کہ ہم آپ کو نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ہو اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس لیے نہیں کروانا چاہ رہے الیکشن کسی قسم کی الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے اور انہوں نے اس وقت پاکستان کے اندر بلکل میں کہتی ہوں اس وقت جو محول بنا رکھا ہے وہ بلکل تباہی کا محول بنا رکھا ہے مہنگائی آز جو ہے وہ کمر توڑ مہنگائی ہے آج میں اپنے ہلکے میں پھر رہی تھی تو ہر بندہ مسکر گلا آپ نے ایک بات کی ہے اس وقت سندھ میں دس کلو آٹا چودہ سو کا ہو گیا ہے پنجاب میں بھی ایسی صورتحالہ یقین ہے لیکن مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ غریب اس وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بہت مشکل دور سے گزرنا پڑے گا یا کوئی معاشی پلان بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھیں جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہے ان کسی طریقے سے ان کی مدد کی جائے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے احساس ریشن کارڈ جو ہیں پہلے یہ فیڈل گورنمنٹ کا ساتھ ہمارا جب فیڈل گورنمنٹ میں تھے یہ پورا پروگرام تھا انہوں نے آکے اس کو ختم کر دیا یوٹلیٹی سٹورز بند میں یہ پروگرام بند کر دیا گیا اب الحمدللہ ہم نے دوبارہ ریجسٹریشن کی ہے آج میرے اطلاع کے مطابق چھے لاکھ سے زیادہ فیاملیز جو ہیں یہ احساس راشن کارڈ کیو پر وہ جو فورٹی پرسنٹ ان کو کنسیشن ملتی ہے آٹا تیل اور گھی کیو پر وہ لوگوں نے لینی شروع کر دیا کوئی آٹھ ہزار کریانہ سٹورز جو چھوٹے بڑے سٹورز ہیں ان کو ریجسٹر کر دیا گیا ہے اور کوئی ایک کروڑ سے زائد لوگوں نے اپنے آپ اپلیکیشنز دینی ہیں جس میں سے جو لوگ غربت کی سرطہ سے نیچے رہتے ہیں اس میں سے کوئی تقریباً پچاسی لوگ جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ جو سینٹر صاحب آزم سواتی صاحب کو ریلیف ملا ہے بہت سارے لوگ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب کچھ سیٹنگ ہو گئی ہے اب مزید بھی ریلیف کی امید کی جا سکتی ہے دیکھیں جی بیسکلی جتنا ظلم سواتی صاحب پر ہوا ہے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس عمر کے اندر انہوں نے جو اللہ معافی رکھے جو ان کے ساتھ کیا ان لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا پھر ان کی فیملی کے سامنے ان کی بیزتی کی پھر اس کے بعد وہ ویڈیو ریلیز ہوئی مطلب میں سوچتی ہوں ایک انسان کو کتنا انہوں نے تنگ اور پریشان کیا آج ان کو جو بھی ریلیف ملی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ شاید ان کو اب اس بیل کی وجہ سے جو ان کو ریلیف ملی ہے وہ کم سے کم کس سکون سے گھر تو آکے بیٹھیں گے کیا نہیں کیا انہوں نے اب بلوچستان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کبھی سندھ لے کے جا رہے ہیں پچاس قسم کی اپ آئی آرز ان کا خیال تھا کہ یہ سواتھی صاحب کو توڑ لیں گے الحمدللہ سواتھی صاحب ایک بڑا بہادر انسان ہے اور اس نے جس طریقے سے یہ ساری تکلیفیں چھیلی ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ حمد دے ہی رکھیں بہت بہت شکریہ ڈاٹر صاحبہ سو بیری مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت صبح صبح میں دیا لیکن ایک بات واضح ہے سینیٹر آزم سواتھی کے کیس کے بعد کہ اگر ایک سینیٹر کے ساتھ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا انصاف کے نظام کو بہتر ہونا بہت ضروری ہے جوڈیشنل ریفارمز آنا بہت ضروری ہے اللہ کرے جلدی آجائیں حق اور سچ کا سفر سال دوہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے